اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علم نوح یعنی عربی زبان کے قواعد کی سیریز میں آپ سبی حضرات کا خیر مقدم ہے اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا کہ اسم کی مختلف اعتبارات سے کیا کیا قسمیں ہیں چند قسموں کا تذکرہ اور رہ گیا ہے اور انہی میں سے یہ ہے کہ صرف اور منع صرف کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں اسم کی دو قسمیں ہیں ایک ہوتا اس منصرف اور ایک اسم ہوتا غیر منصرف اسم منصرف اور اسم غیر منصرف کسے کہتے ہیں اسم منصرف اس اسم کو کہا جاتا ہے وہ اسم معرب جو تنوین کو قبول نہ کرتا ہو اسم منصرف اس اسم کو کہا جاتا ہے جو اسم تنوین کو قبول کرتا ہو جس پر تنوین آتی ہو جیسے محمد جیسی طرح سے راجل یہ اسمہ منصرف ہیں کیونکہ ان کے اوپر تنوین آتی ہے وہ اسمہ وہ اسم جو تنوین کو قبول نہ کرتا ہو اس اسم کو غیر منصرف کہا جاتا ہے جیسے احمد احمد عمر عائشت افضل اور مفاتح یہ جو کلمات ہیں ان کلمات پر کبھی بھی تنوین نہیں آسکتی ہے لہذا آپ کہیں گے احمد کبھی بھی آپ احمد نہیں کہیں گے اسی طرح سے آپ کہیں گے عمر یا عمر جیسے عامل داخل ہوگا لیکن اس پر آپ تنوین نہیں لگا سکتے عمر یا عمرن نہیں کہہ سکتے آپ اسی طرح سے عائشتو یا عائشتا کہیں گے آپ عائشتن یا عائشتن یا عائشتن نہیں کہیں گے آپ اسی طرح سے افضلو کہیں گے افضلن نہیں کہیں گے مفاتیحو کہیں گے مفاتیحن نہیں کہیں گے تو یہ معرب اسم جو ہوتے ہیں وہ دو طریقے ہوتے ہیں ایک اسم جو منصرف ہوتا ہے اور ایک غیر منصرف ہوتا ہے لہذا اس میں منصرف پر تنوین آتی ہے لیکن اس میں غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی ہے کوئی اس میں غیر منصرف کب ہو جاتا ہے اس کے کیا سباب ہوتے ہیں اس کی مکمل تفصیل ہے جو انشاءاللہ کسی اور موقع سے آپ کے سامنے بیان کی جائے گی ابھی صرف اتنا آپ سمجھ لیں کہ اسم کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک اس میں منصرف اور دوسرے اس میں غیر منصرف اسم کی ایک تقسیم اور ہوتی ہے اور وہ ہے تعریف و تنکیر کے اعتبار سے تعریف و تنکیر یعنی معلوم ہونے کے اعتبار سے یا نہ معلوم ہونے کے اعتبار سے معلوم فرد ہے یا غیر معلوم فرد ہے غیر متعین فرد ہے اس اعتبار سے بھی اسم کی ایک تقسیم ہوتی ہے اور وہ ہے نکرہ اور معرفہ لہذا تعریف و تنکیر کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں ایک ہے اسم نکرہ اور دوسرے ہے اسم معرفہ نکرہ کسے کہا جاتا ہے نکرہ اس اسم کو کہا جاتا ہے جو کسی متعین شخص یا متعین چیز یا متعین جنس پر دلالت نہ کرے جیسے آپ کہتے ہیں راجل جس کے معنی ہوتے ہیں کوئی ایک آدمی اسی طرح سے کتاب کوئی ایک کتاب مثلا اگر آپ کسی سے کہیں کہ جانی رجل میرے پاس ایک آدمی آیا تو سننے والا کسی متعین آدمی کو نہیں سمجھے گا کہ اس کے ذہن میں پہلے سے موجود ہو کہ فلا شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں فلا آدمی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں بلکہ وہ یہی سمجھے گا کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے جو اس کے پاس آیا ہے یا اسی طرح سے اگر آپ کہیں اشترائیتو کتابا میں نے ایک کتاب خریدی تو جو سننے والا ہے اس کے سامنے کسی خاص کتاب کا تصور نہیں آئے گا بلکہ کوئی عام کتاب ہوگی جو اس نے خریدی ہے وہ یہی سمجھے گا تو وہ اسم جو کسی خاص شخص یا خاص چیز یا خاص جنس پر دلالت نہ کرتا ہو ایسے اسم کو اس میں نقرہ کہا جاتا ہے اس کے پر خلاف وہ اسم جو کسی خاص شخص یا خاص چیز یا خاص جنس پر دلالت کرے ایسے اسم کو اس میں معرفہ کہا جاتا ہے اسے آپ مثال سے سمجھیں جیسے الرجل المفتاح الاسد یہ الرجل المفتاح الاسد یہ تینوں کے تینوں معرفہ ہیں کیونکہ ان سے کوئی خاص شخص یا خاص چیز یا خاص جنس مراد ہوتی ہے اگر کوئی کہے جا الرجل آدمی آ گیا تو یہاں الرجل سے سننے والا کوئی عام انسان نہیں سمجھے گا بلکہ وہ اسی انسان کے بارے سمجھے گا جس انسان کے بارے میں پہلے سے کوئی بات ہے کوئی آنے والا تھا کسی کا انتظار تھا خبر دینے والا خبر دیتا ہے تو کہتا ہے جا الرجل وہ آدمی آ گیا اس کے برخلاف اگر وہ کہے دے جا رجل ایک آدمی آیا ہے تو سننے والا نہیں سمجھے گا جس آدمی کا انتظار تو وہی آیا ہے کون آیا ہے کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے یہ فرق ہوتا ہے نکرہ اور معرفہ کے اندر تو الرجل کہا آپ نے تو یہ معلوم شخص ہے جو آیا ہے اور جس کے بارے میں پہلے سے دونوں کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی کوئی بات تھی جس کے بارے مطارہ جا الرجل تو یہ الرجل اس کے اندر کسی خاص آدمی پر دلالت کر رہا ہے اسی طرح سے کسی نے کہا ضاع المفتاح مفتاح کے معنی چابی کنجی کنجی کھو گئی گم ہو گئی اب یہاں پر المفتاح کہا تو المفتاح سے مراد کوئی خاص چابی ہوگی سننے والا جس کے بارے میں جانتا ہے اگر کہیں ایک کنجی کھو گئی تو سننے والا سمجھے گا بہت ساری چابیاں تھی ان کے پاس ان چابیوں میں سے کوئی ایک چابی کھو گئی ہے لیکن جب آپ نے کہا ضاع المفتاح تو اس سے معلوم ہوا کوئی خاص چابی جس چابی کے بارے میں سامنے والا جانتا تھا اس کی چابی تھی یا اس نے چابی مگوائی تھی تو کوئی خاص چابی مراد ہوگی تو یہاں پر یہ جو المفتاح ہے کسی خاص چیز پر دلالت کر رہا ہے لہٰذا المفتاح یہاں پر یہ معرفہ ہے اسی طرح سے اگر آپ کہیں الاسدو اشجعو من الثعلف شیر زیادہ بہادر ہوتا ہے لومڑی سے اب یہاں پر الاسدو سے پوری جنس مراد ہے شیر کی پوری جنس یہ طالب یعنی لومڑی کی جنس سے زیادہ بہادر ہوتی ہے یہاں پر جو الاسد ہے یہ معرفہ ہے کیونکہ یہ خاص جنس پر دلالت کر رہا ہے تو اس طرح سے یہ معرفہ کی اسم کی دو قسمیں ہوتی ہیں اسم یا تو نقرہ ہوتا ہے یا تو اس معرفہ ہوتا ہے اگر کوئی اسم کسی خاص شخص کسی خاص چیز یا کسی خاص جنس پر دلالت نہیں کرتا ہے بلکہ اس کے اندر عموم پایا جاتا ہے کوئی بھی فرد ہو سکتا ہے تو پھر ایسے اسم کو نقرہ کہا جاتا ہے اور اگر کسی خاص شخص خاص فرد خاص چیز یا خاص جنس پر دلالت کرتا ہے تو پھر ایسے اسم کو معرفہ کہا جاتا ہے معرفہ کی قسم ہے معرفہ کی اکل چھے قسم ہے معرفہ چھے طریقہ ہوتا ہے پہلی قسم اس کی ہے اسم دمیر جتنے بھی دمائر ہیں وہ سب کے سب معرفہ ہوا کرتی ہیں جیسے انا انتا ہوا وغیرہ انا کے معنی میں انتا کے معنی تم اور ہوا کے معنی وہ یہ متکلم جو بول رہا ہے اس کے لئے انتا مخاطب کے لئے اور ہوا غائب کے لئے تو یہ اسمہ دمیر یہ سب کے سب معرفہ ہوتی ہیں متین شخص اس سے مراد ہوتا ہے یہ تین مثال ہم نے دی ہیں اور نہ زمائر اس کے علاوہ اور بھی ہیں جن کے بارے میں تفسیر انشاءاللہ کسی اور موقع سے آئے گی دوسری قسم ہے معرفہ کی عالم جو کسی خاص فرد کا نام ہو کسی خاص شخص کا نام ہو جیسے آپ کہیں زید فاطمت ابو محمد زین العابدین ان سب کو علم کہا جاتا ہے جو کسی خاص فرد پر دلالت کرتے ہیں زیدن ایک خاص شخص کا نام ہے فاطمہ ایک خاص عورت کا نام ابو محمد ایک خاص آدمی کی کنیت ہے اور زین العابدین کسی خاص شخص کا لقب ہے لہذا دوسری قسم معرفہ کی ہے علم اسی طرح سے معرفہ کی تیسری قسم ہے اس میں اشارہ جیسے ہذا ذالکہ ہاولائے وغیرہ ہذا کے معنی یہ ذالکہ کے معنی وہ اور ہاولائے معنی یہ سب تو یہ جتنے بھی اسماع اشارہ ہوتے ہیں جو کسی چیز کی طرف کسی شخص کی طرف اشارہ کے لئے استعمال کیا جاتے ہیں وہ سب کے سب معرفہ ہوا کرتے ہیں اسی طرح سے معرفہ کی چوتے قسم ہے اس میں موصول جیسے جیسے یہ اسماع اشارہ موصول ان کو کہا جاتا ہے جیسے کہیں گے آپ جاں الَّذِي اس کے علاوہ اور دوسرے کلمات ہیں وہ سب کے سب اسم موصول ہیں انشاءاللہ کسی اور موقع سے اسماع اشارہ کون کون سے ہیں اسماع موصولہ کون کون سے ہیں ان کا دذکرہ کسی اور موقع سے آپ کے سامنے آئے گا معرفہ کی پانچمیں قسم ہے معرف بِال وہ اسم جس پر الف لام داخل کر کے اس سے معرفہ بنا لیا جائے جیسے الرجل الْكِتَاب یہ معرفہ ہے کیونکہ اس کے اوپر الْداخل ہے اصل ہے رَجُلُن اس پر الْداخل کر کے الف لام داخل کر کے الرجلو بنا لیا جاتا ہے اسی طرح سے کتاب ان نقرہ ہے لیکن اس پر آپ الف لام داخل کر دیں تو یہ معرفہ ہو جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں الْكِتَابُ تو ہر وہ کلمہ جس کے اوپر الف لام داخل ہو وہ کلمہ معرفہ ہوا کرتا ہے اس سے کوئی متعین فرد مراد ہوتا ہے اور اس کے بعد معرفہ کی چھتی اور آخری قسم ہے مضاف الْمعارفہ جو اس سے پہلے معرفہ کی پانچ قسمیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں ان پانچوں قسموں میں سے کسی قسم کی طرف اگر کوئی اس مضاف ہوتا ہے تو وہ بھی معرفہ ہوتا ہے مثال سے اس کو سمجھیں آپ تین مثالیں آپ کے سامنے کتابو کا یوں اگر آپ دیکھیں تو کتابن یہ نقرا ہے لیکن جب آپ اس کی ادافت کر دیں زمیر کی طرف تو اس کے بعد یہ کتاب نقرا کے بجائے معرفہ ہو جاتا ہے کتابو کا معنی آپ کی کتاب کتابن کوئی بھی کتاب ہو سکتی تھی لیکن جب کتابو کا کہہ دیا گیا تو متعین ہوگی کتاب اور سامنے والا سمجھ جائے گا کہ اس سے کونسی کتاب مراد ہے تو کتابو کا یہ معرفہ ہے کیونکہ معرفہ یعنی زمیر کی طرف اس کی اضافت ہو رہی ہے اسی طرح سے لجام الفرس لجام تو معنی ہوتا ہے لگام الفرس کے معنی گھوڑا الفرس تھیاں پر معرفہ ہے لیکن لجام النقرا ہے لیکن جب ہم نے اس نقرا کی اضافت معرفہ کی طرف کر دی تو اب یہ مضاف بھی معرفہ ہو گیا لہذا لجامن اصلا نقرا ہے لیکن معرفہ کے طرف اضافت کی وجہ سے یہ بھی معرفہ ہو گیا اسی طرح سے سیارت حامدن سیارت نقرا سیارت کے معنی گاڑی کوئی بھی گاڑی ہو سکتی ہے لیکن جب آپ نے کہا سیارت حامدن تو اس کا معنی ہو گیا حامد کی گاڑی اب یہ سیارت نقرا نہیں بلکہ معرفہ ہے تو اس طرح سے معرفہ کی آخری قسم ہے کہ وہ کلمہ وہ اسم جو کسی معرفہ کی طرف مضاف ہو وہ اسم بھی معرفہ ہو جاتا ہے تو اسم کی دو قسمیں ہیں ایک ہے اسم نقرا اور دوسری اسم معرفہ یہ نقرا اور معرفہ اس کے جاننے کی ضرورت مختلف مقامات پر پڑتی ہے کہ جب نعت اور منعوت کے حکام آپ پڑھیں گے آپ وہاں بھی ضرورت پڑھے گی مبتدہ خبر کے حکام پڑھیں گے وہاں ضرورت پڑھے گی حال اور تمیز کے مسائل پڑھیں گے وہاں ضرورت پڑھے گی تو نح کے اندر مختلف مقامات ہیں جہاں ہمیں ضرورت پڑھتی ہے نقرا اور معرفہ کے جاننے کی تو اس طرح سے اسم کی دو قسمیں ہوتی ہیں نقرا اور معرفہ اور اسی کے ساتھ اسم کی جو مختلف تقسیمات ہیں ان کا عمل یہ مکمل ہوتا ہے اب اس کے بعد ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے کی فعل کی کتنی قسمیں ہوا کرتی ہیں فعل کی قسمیں جس طرح سے اسم کی مختلف اعتبار سے الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں کبھی آپ نے پڑھا کہ اسم کی دو قسمیں ہیں مذکرہ اور مؤنث کبھی آپ نے پڑھا اسم کی دو قسمیں ہیں معرفہ اور نقرا کبھی آپ نے پڑھا اسم کی تین قسمیں ہیں واحد تثنیہ اور جمع اسی طرح سے فعل کی بھی مختلف اعتبارات سے الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں کینانچہ سب سے پہلی تقسیم ہے کہ زمانے کے اعتبار سے فعل کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک فعل ماضی نمبر دو فعل مضارے اور نمبر تین فعل امر یہ فعل کی تین قسمیں ہیں فعل ماضی فعل مضارے اور فعل امر فعل ماضی جیسے فعلا فعلا فعلو کیسی طرح سے مکمل چودہ سیغے اس کے آتے ہیں انہیں فعل ماضی کہا جاتا ہے فعل مضارے جیسے یفعلانی یفعلونا اس کے بھی چودہ سیغے مکمل آتے ہیں فعل امر جیسے افعل افعلا افعلو اور اس کے آگے کل چھ سیغے مکمل اس کے آتے ہیں تو یہ فعل کی تین قسمیں ہیں فعل ماضی فعل مضارے فعل امر فعل ماضی فعلہ وہ فعل ہے جو کسی کام کے گدشتہ زمانے میں ہونے یا کرنے کو بتائے کہ فلا نے فلا کام زمانے ماضی میں کیا ہے یا فلا کام زمانے ماضی میں ہوا ہے تو جو فعل کسی عمل کے زمانے ماضی میں گدرے ہوئے زمانے میں ہونے یا کرنے کو بتائے اسے فعل ماضی کہا جائے سا ہے جیسے اگر آپ نے کہا کتبہ تو اس کے معنی ہوگا اس نے لکھا کس زمانے میں گزرے ہوئے زمانے میں یہ کام ہو چکا ہے ابھی ہو نہیں رہا ہے فعل مضارے وہ فعل ہے جو کسی کام کے موجودہ زمانے میں ہونے یا کرنے کو بتائے یا آئندہ زمانے میں ہونے یا کرنے کو بتائے جو زمان حال یا زمان مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کو بتائے ایسے فعل کو فعل مضارے کہا جاتا ہے جیسے یفعالو معنی وہ کرتا ہے یا یفعالو معنی وہ کرے گا دونوں معنی کا اس کے اندر امکان موجود ہوتا ہے جیسے کتبہ معنی اس نے لکھا اور یکتبوں اگر آپ کہیں یکتبوں کے معنی وہ لکھتا ہے یکتبوں کے معنی وہ لکھے گا تو اس کے اندر حال کا زمانہ یا مستقبل کا زمانہ ہوتا ہے اور فعل عمر وہ فعل ہے جس کے ذریعے سے مستقبل کے زمانے میں آئندہ آنے والے زمانے میں کسی کام کے کرنے کو طلب کیا جائے جیسے افعال کے معنی تم کرو زجباب نے کہا تو آپ کے کہنے کے بعد وہ عمل کرے گا لہذا فعل عمر وہ فعل کہ جس کے دریے سے آئندہ زمانے میں مستقبل میں کسی کام کے کرنے کو طلب کیا جائے اسے فعل عمر کہا جاتا ہے جیسے اکتب اکتب معنی لکھو یا اسی طرح سے ارزق اللہ اسمانہ تعالی سے کوئی طلب کرے دعا کرے کہ اللہ تعالی مجھے روزی دے تو ارزق کی معنی ہوتا ہے روزی دے تو یہ وہ کلمات ہیں جن کے دریے سے آئندہ زمانے میں آنے والے زمانے میں کسی کام کو طلب کیا جاتا ہے کہ وہ یہ کام کرے لہذا ایسے فعل کو فعل عمر کہا جاتا ہے تو اس طرح سے زمانے کے اعتبار سے فعل کی تین قسمیں ہیں فعل ماضی فعل مدارے فعل عمر کسی طرح کچھ لوگ چوتھے قسم بھی بتاتے ہیں اور وہ ہے فعل نہیں لیکن اس کو کچھ لوگ فعل مدارے ہی کے اندر داخل کرتے ہیں کہ اس کے اوپر لائے ناہیہ داخل کر کے فعل مدارے پر اور فعلے نہیں بنا لیا جاتا ہے اسے لا تفعل لا تفعل کی معنی مت کرو ایسا کام یہ کام نہ کرو یا اسی طرح سے کہا جائے گا لا تکتب لا تکتب مت لکھو نہ لکھو تم تو اس طرح سے فعل کی چار قسمیں ہو گئی فعل ماضی فعل مدارے فعل عمر اور فعلے نہیں اسی طرح سے فعل کی ایک اور تخصیم ہوتی ہے اور وہ ہے لزوم اور تعدی کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں لازم اور متعدی لیکن انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم مزید تفصیلات آپ کو آئندہ درس میں بتائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی